الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُ بِعِسَ مِلْكَظَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ الل اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمٌ اللَّهُمَ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمٌ رَبِّشْ رَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْقُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ نازر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین کی توفیز سے قرآن حکیم کا سلسل وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کے 28 پارے میں سے صورت الممتحنہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کی ابتدائی آیات میں حضرت حاتم من ابی بلتعا رضی اللہ عنہ کے واقعے کے دیل میں ہدایات اور بتا دیا گیا کہ حضب اللہ کے گروہوں کی ہمدردیاں حضب اللہ کے افراد کے ساتھ ہو سکتی ہیں مسلمانوں کی دلی دوستی مسلمانوں سے ہو سکتی ہے کافروں سے نہیں ہو سکتی پھر یہ ذکر بھی گدشتہ نشیس میں آیا کہ کن کفار کے ساتھ حصے سلوک کیا جا سکتا ہے بھلائی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے وہ غیر حربی کافر ہوتے ہیں یا جن سے کوئی مصالحت کا معاملہ ہوتا ہے یا جن سے کوئی وعدہ کر لیا ہوتا ہے مسلمانوں نے جن سے کوئی آہد کر لیا ہوتا ہے مسلمانوں نے جو حربی کافر ہیں ان سے پھر وہ معاملہ بھی نہیں بنے گا آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں صورت الممتحینہ کی آیت انبر دس سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں ایک خاص معاملہ عورتوں کے حوالے سے پیش آیا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سن چھے ہجری میں سلح ہدیبیہ کا معاملہ پیش آیا اور اس موقع پر کچھ شرائط پر ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے کے نتیجے میں ایک شق یہ بھی قرار پائی اور تیپ آئی کہ اگر مکہ والوں سے مکہ والوں میں سے کوئی مسلمانوں کی طرف لوٹ جائے مدینہ کے طرف تو مسلمان لازم ہے کہ اس کو واپس لوٹ آئیں اور مدینہ سے کوئی اگر چلا جائے مکہ والوں کی طرف تو وہ واپس نہیں لوٹ آئیں گی بڑی عجیب بات تھی بظاہر یہ شق یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی مگر بظاہر اس صلح جو کہ بداہر لگ رہی تھی کہ دب کر کی جا رہی ہے اسے اللہ تعالی نے فتح مبین قرار دیا خیر تو مکہ سے کوئی اگر آئے گا مدینہ کی طرف تو اس کو واپس لوٹ آیا جائے گا اس شرط پر اتفاق ہوا تھا اب ایک مسئلہ پیش آ گیا مرد اگر آ رہے تھے تو ان کو لوٹ آیا جا رہا تھا اب مسئلہ پیش آ گیا کچھ خواتین آ گئیں مکہ مکرمہ سے کچھ خواتین آ گئیں مدینہ شریف تو اس پر ایک سوال اٹھا ایک بات تو واضح ہے اور بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ جب سلح ہدیبیہ کی سلح کی حوالے سے تحریر لکھی گئی اور لکھوائی گئی تو اس میں رجال کا لفظ تھا یعنی جو لفظ مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا اطلاق عورتوں پر نہیں ہوتا اور پھر جب یہ معاملہ پیش آیا کہ مکہ سے کچھ عورتیں آ رہی ہیں مدینہ تو اللہ تعالی نے اس کے بالے میں رہنمائی میں عطا فرما دی یہاں ایک اور نکتہ جان لیجئے قرآن حکیم جو نجمن نجمن گریجبلی تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تکم و بیش ساڑھے بائیس تئیس برس میں تو اس کی ایک حکمت بھی واضح ہو گئی کوئی مسئلہ پیش آتا رہنمائی آجاتی کوئی سوال آتا اس کا جواب آجاتا کوئی معاملہ پیش آتا رہنمائی آجاتی یہاں بھی مسئلہ پیش آیا گو کہ اس مہائدے کے اندر لکھا ہوا تھا رجال کا لفظ یعنی مردوں کا لفظ یعنی عورتوں پر اس مہائدے کا یا اس شیخ کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالی نے قرآن حکیم بھی رہنمائی عطا فرمائی ایک اور نکتہ زمنی طور پر لیکن اہم نکتہ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر جب مردوں کے الفاظ یا مردوں کے لئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں مذکر کا سیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں عقیم الصلاح کا حکم آتا ہے تو یہ لفظ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن عقیم الصلاح کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو یہ مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی کبھی کبھی خاص مسائل میں عورتوں کا ذکر الگ آتا ہے لیکن یہاں آپ غور کیجئے خاص عورتوں کا ایک مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالی نے خاص اس کے تعلق سے رہنمائی عطا فرمائی ہے تو پس منظر ذہن میں رکھئے مکہ مکرمہ سے کچھ عورتیں آ رہی ہیں اور یہ مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے بارے میں ایک رہنمائی تو یہ عطا کی گئی جاج پڑتال کر لو اگر معلوم ہو کہ یہ صاحب ایمان عورتیں ہیں تو اب ان کو مکہ کے طرف واپس نہ لوٹائے جائے کیونکہ ان کے جو شہر تھے وہ تو مشرق اور ایک مسلمان عورت کا مشرق سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ان عورتوں کو لوٹایا نہیں جائے گا ایک اہم بات ایک رہنمائی یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ ایک مہائدہ ہے مسلمانوں کا کفار کے ساتھ اس کی پاسداری کے حوالے سے اہم رہنمائی عطا کی گئی اب ایک عورت مکہ سے آ گئی مدینہ ہے بھی صاحب ایمان اس کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لی گئی اب وہ روک لی جائے گی اور اس کو لوٹائے نہیں جائے گا وہ مشرق جو اس کا شہر تھا اس کا نکاح ختم البتہ اس نے مہر دیا ہوگا تو ادھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم وہ مہر لوٹاؤ بڑا اہم نکتہ ہے ہمارے دین کے بڑے پیاری تعلیم یہ دین عدل کا علم بردار ہیں ہیں وہ لوگ مشرق مگر دشمنی پر بھی ہیں مگر قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کے مہر لوٹا دیے جائیں ایک اور مسئلہ آگے پیش آئے گا کوئی مسلمان ہے اور اس کی بیوی رہ گئی مکہ میں اور وہ نکاح ہو گیا ختم اور معاملہ ہو گیا ختم وہ خاتون رہ گئی ادھر تو اب مکہ والوں سے تقاضہ ہوگا کہ وہ خاتون رہ گئی ادھر وہ کیونکہ مشرقہ ہے اور مشرقہ عورت مسلمان مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی تو ان سے تقاضہ دیانت کا تقاضہ ہے کہ وہ اس عورت کا جو وہاں رکے گی اور اس کے شوہر سے نکاح ختم تو جو شوہر نے جو مسلمان تھا خرچ کیا وہ اس کو لوٹایا جائے تو ادھر کا مال ادھر جائے ادھر کا مال ادھر آئے اور اگر درمیان میں کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ کچھ ادائیگی نہ ہو سکے مشرقین کی طرف سے تو ادھر کہا جائے گا کہ جو تم نے ادھر بھیجنا ہے ذرا توجہ رہے جو تم نے ادھر بھیجنا ہے اس کو کچھ روک لو اور جن مسلمان مردوں کی اور بیویاں ادھر مکہ میں رہ گئے مشرقہ ان کے مہر ادھر ادا کر دیے جائیں اس کو نیٹ آف کرنا بھی کہا جائے گا یہ ذکر بعد میں آئے گا ایک اہم بات دوبارہ دہرہ رہا ہوں سلح حدیبیہ ہے معاہدہ ہوا ہے وعدہ ہوا ہے اس کی پاسداری کے لیے یہ مہر کے ادا کرنے کی طرف توجہ دلائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے ایک اہم بات آگے چل کر آئے گی عورتوں کی بیعت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بیعت کا تصور ہمیں ملتا ہے جماعت سازی کے لیے اس مقام با قرآن حکیم میں عورتوں کی بیعت کے الفاظ بھی آئے ہیں ان کا بھی ذکر آج کے نشیس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس تمہید کے بعد اب آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں قرآن حکیم کا اٹھائیس ماہ پارہ اور صورت الممتحنہ ہے صورت الممتحنہ کا نمبر ہے ساٹھ سکزیرو سکسٹی اور صورت الممتحنہ کی آیت نمبر دس سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات اگر تمہارے پاس جب آئیں مؤمن مہاجر عورتیں فامتحنوہن تو ان کا انتہان کر لیا کرو اللہ اعلم بی ایمانہم اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے اب اگر مکہ مکرمہ سے کچھ عورتیں آئیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ جانچ پر تال کر لو ظاہر ہے کہ ظاہر پر ہی فیصلہ کیا جائے گا چنانچہ مفسدین نے نقل کیا اس بات کو بعض عورتوں سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے اور بعض سے سیدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوالات کیے بس یہ اتمنان کر لیا جائے کہ یہ صاحب ایمان عورتیں ہیں کوئی اور مقصود نہیں ہے دنیاوی مقصود یا کسی سے فقط بس نکاح کرنے کا معاملہ یا کوئی آشنائی کے معاملات نہ بلکہ بس دیکھ لیا جائے اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے دلوں کا حال کون جانتا ہے انہو علیم بذات صدور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے تو اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے لیکن ایمان والوں کو رحنمائی عطا کی گئی یہ جو عورتیں آئیں ہیں ان کے ایمان کا انتہان لے لو فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پھر اگر تم جان لو کہ وہ مؤمن عورتیں ہیں فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو انہیں کفار کی طرح واپس نہ کرو اب یہ اللہ کا حکم بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرح سے وضاحت بھی آ گئی سوال اٹھا کہ مرد آئے تھے ان کو تو لوٹا دیا گیا مکہ سے جو مرد ادھر آئے تو صلح کا تقادہ تھا مہائدے کا تقادہ تھا کہ لوٹا دیا جائے اب عورتیں ہیں تو کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے بھی وضاحت فرما دی فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پس اگر تم جان لو کہ وہ مؤمن عورتیں ہیں فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو انہیں کفار کے طرف واپس نہ کرو کیوں لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وہ مؤمن عورتیں حلال نہیں ان کافروں کے لیے اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں مسلمان عورت کا نکاہ کافر سے نہیں ہو سکتا چاہے وہ اہلِ کتاب ہی میں سے کیوں نہ ہو یہ تو آج ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کی فلمیں بنا دی گئیں اور ڈرامیں بنا دی گئیں کچھ لبرلز اور سیکلر مینڈڈ لوگوں کے طرح سے اس طرح کی باتیں اٹھنا شروع ہو گئیں ورنہ تیش شدہ بات ہے امت کی مجموعی رائے یہی ہے مسلمان عورت کا نکاہ مسلمان مرد سے ہی ہو سکتا ہے نہ مشرق سے نکاہ ہو سکتا ہے مسلمان عورت کا نہ اہلِ کتاب میں سے کسی سے ہو سکتا ہے مسلمان عورت کا نکاہ سر مسلمان سے ہی مسلمان مرد ہی سے ہو سکتا ہے یہاں خاص کیا ذکر آیا وہ جو مشرق تھے کفار مکہ مکرمہ میں ان سے ان عورتوں کا نکاہ جائز نہیں تو کہا فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِنَا الْكُفَارِ تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو لَا هُمْ نَحِلُّوا لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وہ عورتیں یعنی مسلمان حلال نہیں ان یعنی کافروں کے لیے اور وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہاں وَآتُهُمَّا أَنفَقُو اور تم ان کو یعنی وہ جو کافر شوہر ہیں ان بیویوں کے ان عورتوں کے تم ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا یہ ہے ہمارے دین کی پیاری اصولی عدل پر مبنی تعلیم ہے وہ مشرق یہ مسلمان عورتیں ان کے نکاہ میں نہیں رہ سکتی ان سے نکاہ ختم ہو چکا مگر جب نکاہ ہوا تھا ماضی میں وَآتُهُمَّا أَنفَقُو تو جو ان لوگوں نے مردوں نے خرچ کیا وہ تم انہیں دے دو ہے وہ مکہ میں جاؤ پیسے بجواؤ کسی طور پر جو انہوں نے اخراجات کی مہر وغیرہ کہ وہ ان کو ادا کر دو یہ ہے اسلام کی اصولی تعلیم اور عدل پر مبنی تعلیم یعنی جہاں تک عدل کی بات آئے گی انصاف کی بات آئے گی تو مسلم غیر مسلم میں فرق نہیں کیا جائے گا یہ ہے عدل پر مبنی تعلیم دین اسلام کی آگر شاد ہوا وَلَا جُنَاهَ عَلِيْكُمْ أَنْتَنْكِحُنَّ اِذَا آتَيْتُمُهُنَّ اُجُورَهُنَّ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے یعنی ان مہاجر عورتوں سے نکاہ کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو وہ جو پچھلے مرد تھے ان کے جن سے نکاہ ختم ان کا تو جو انہوں نے دیا وہ ادا ہوگا اب جو تم نکاہ کروگے تو مہر ادا کرنا ہوگا یہ شرط ہے مہر ادا کرنا نکاہ کے تعلق سے تو فرمایا وَلَا جُنَاهَ عَلِيْكُمْ أَنْتَنْكِحُنَّ اِذَا آتَيْتُمُهُنَّ اُجُورَهُنَّ اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاہ کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو یہ مہر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ حکم ہے سورة البقرہ کا مطالعہ کیجئے مستقل یہ تعلیم دین کی موجود ہے یہاں تو خاص ان عورتوں کے بارے میں جو کفار سے ہو کر ادھر آ گئی ہیں لیکن عموم کے اعتبار سے ہمارے دین نے مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے یہ تو آج ہمارا معاشرہ ہے کہ بڑی غفلت اور اس میں لا پرواہی برتی جاتی ہے اور لوگوں نے مہر کو سمجھا کہ جب طلاق ہوگی تب مہر دیا جائے گا استغفراللہ یہ ظلم کی بات ہے غلط بات ہے یہ باطل تصور ہے غلط تصور ہے نکاح کے موقع پر یہ مہر ادا کر دیا جائے یہی پسندیدہ بات ہے اتنا تیہ کرنا چاہیے کرانا چاہیے جو بہ آسانی ادا ہو اور شہر کو چاہیے کہ بہ آسانی جو ادا ہو سکتے وہ تیہ کر کے ادا کرے یہ بیوی کا حق ہے اور شہر کے ذمہ ہیں مسئلے کی حد تک جان لیں اس قدر اہم معاملہ ہے اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس کی بیوہ کو مہر بطور قرض اس کے مال میں سے پہلے ادا کیا جائے گا ترقاباد میں تقسیم ہوگا یہ اس قدر اہم معاملہ ہے اور ایک حدیث مسئلہ احمد میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی مہر تیہ کیا اور اس کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ ایک زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا اللہ کے سامنے اللہ حفاظت فرمائے تو مہر کے معاملے کو بڑا اہمیت ہمارے دین نے اس کو عطا کی ہے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے تو ہم ہیں جو لا پروہی برتے ہوئے اپنے معاشرے کے افراد کو دیکھتے ہیں بارحال آگے فرمایا کہ وَلَا تُمْ سِكُ بِعِسَ مِلْكَ وَافِرِ اور تُمْ کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو یہ مسلمان مردوں کو کہا جا رہا ہے اور یہاں خاص قافر سے مراد مشرقہ عورتیں ہیں بھلا کون سی مشرقہ عورتیں مشرقہ عورتیں کہ جو مکہ مکرمہ میں تھیں مسلمان ادھر آگے حجرت کر کے اور ادھر پیچھے بیوی مشرقہ ہی رہی تو مسلمان مرد کا نکاح مشرقہ عورت سے نہیں ہو سکتا جو شرق میں مبتلا عورت ہے مسلمان مرد کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا تو یہ معاملہ بھی ختم بتایا جا رہا ہے وَلَا تُمْ سِكُ بِعِسَ مِلْكَ وَافِرِ اور تُمْ کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو مراد ان سے اب تمہارا نکاح ختم یہ اشارہ ہے مشرق جو عورتیں تھیں ان کی طرف فرمایا وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ تو جو تم نے خرج کیا ہو وہ مانگ لو کفار سے کیا مراد تم ہو مدینہ شریف میں تمہاری بیوی کوئی تھی مشرقہ وہ ہیں مکہ مکرمہ میں جیسے ادھر سے کوئی عورت مؤمنہ ادھر آگئی تو اس کے شوہر کو مال دینا ہوگا نا جو اسے خرج کیا تھا تو جس مرد کی بیوی جو مدینہ میں مسلمان ہے اس کی بیوی مشرقہ مکہ میں رہ گئی اس نے بھی تو خرج کیا ہوگا یہ نکاح تو ختم ادھر کے مردوں کو چاہیے ادھر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کا وہ مہر ادا کر دے امید ہے بات کلیر ہوگی ہے ذرا مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے تھوڑا سا ڈفکل تو ادھر والوں کو ادھر ادا کرنا ہے ادھر والوں کو ادھر ادا کرنا ہے فرمایا وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ اور تم مانگلو مرات ان کفار سے جو تم نے خرج کیا ہو وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوْ اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرج کیا ادھر کا مال ادھر جانا ہے ادھر کا مال ادھر آنا ہے بھلا کیسے وہاں کی جو عورت مسلمان ہو کر ادھر آگئی تو ادھر سے مال ادھر جائے گا اور یہاں مسلمان مرد ہیں مدینہ میں ان کی عورت جو مشرقہ وہاں رہ گئی تو ادھر سے مال ادھر جانا ہے اس سب پر اللہ کیا فرماتا ہے ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سبحان اللہ دشمنی ہے کافر ہے سب کچھ اپنی جگہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم عدل کا معاملہ کرو خاص معاملہ کیا ہے وعدے کی پاسداری وعدے کی پاسداری اس کی اہمیت ہمارے دین میں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاعت فرمایا لَا دِينَ لِمَا لَا عَهْدَ لَهُ بے حقی شریف کی روایے یہ بھی حدیث کے کتاب اور اکثر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات میں رشاعت فرماتے لَا دِينَ لِمَا لَا عَهْدَ لَهُ اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے سولہ حدیبیہ جب ہوئی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کا واقعیاد ہے نا صلح بھی ہو رہی ہے اور صلح نامہ لکھا گیا ہے اور وہ زنجیرے تڑوا کر آ گئے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں میں آ گیا یا رسول اللہ مجھے لے کر چلیں اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا گزر رہی ہوگی وہاں پر صحابہ اکرام پر رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں اللہ اکبر تم لوٹ جاؤ بعد میں ان کے لئے اللہ تعالی نے سبیل پیدا کر دی ہم لوگ ہوتے تو نجانے کتنے حیلے بہانے اختیار کرتے جسٹیفیکیشن نکال لیتے جواز تلاش کر لیتے بہانے نکال لیتے نہ صلح حدیبیہ ہوئی اس موقع پر بھی حضور نے وعدے کی پاسداری کی اور یہاں بھی اللہ تعالی کیوں زور دے رہا ہے کہ تم نے جو خرچ کیا تم مانگ لو انہوں نے جو خرچ کیا وہ مانگ لے ذالکم حکم اللہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے یہ حکم بینکم وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے اللہ خوب جانتا ہے تمہارے روئیے کیسے اور اللہ حکمت والا ہے اس سے یہ حکم بھی دیا تو یہ بھی حکمت پر ببنی حکم ہے اور ایک اور اہم نکتہ مسلمانوں کا کردار دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے تھے اب بھی کچھ ہوگا لیکن کردار کی عظمت کو دیکھ کر لوگ مائل اور قائل بھی ہو جائے کرتے ہیں اور قبول بھی کر لیا کرتے ہیں تو دیکھو ہے دشمن بگردین کی کتنی پیاری تعلیم ہے اور بالفعل اس پر عمل درامت کرایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی آیت کریمہ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ اور اگر کفار کی طرف رہ جانے سے تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے حاست نکل جائے فَعَاقَبْتُمْ تو پس تم بدلالو فَآتُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ پس جن کی عورتیں جاتی رہیں ان کو دو مثل ما انفقو جس قدر انہوں نے خرچ کیا اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا ایک بات پہلے ہی میں نے ارز کر دی آپ کے سامنے یہاں سے عورتیں ادھر چلی گئیں یا ادھر رہ گئیں بھلا کونسی جو مشرقہ عورتیں ہیں تو ادھر سے مال ادھر آنا ہے ایک اور وہاں سے جو مؤمنہ عورتیں ادھر آ گئیں تو ان کے سابقہ شہروں کو مال ادھر سے جانا ہے اب اگر وہاں کے لوگ مال نہ دیں تو جو ادھر سے مال ادا ہونا تھا اس کو روکا جائے اگر وہاں کے لوگ ادھر مسلمانوں کو مال ادا نہ کریں مسلمان تو پاسداری کر رہے تھے مسلمان تو اللہ کا حکم مان کر پاسداری کر رہے تھے مشرق اگر یہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اور وعدے کی خلاورزی کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں تو اگر وہاں والے مسلمانوں کو مال ادا نہ کریں تو مسلمان ادھر سے جو مال ادھر جانا ہے اس کو روکیں اور جن کی بیویاں ادھر رہیں ان کو وہ مال ان مردوں کو ادا کر دیا جائے یہ ایک تشریح اس کی اس اعتبار سے کی گئی ہے اور فعاقب تم کا ترجمہ میں نے ارس کیا جو احلیل نے کیا ہے بدلہ لو تو یہ بدلہ لینے کا معاملہ ہو گیا وہاں سے مال آنا تھا نہیں آ رہا تو جو ادھر سے مسلمانوں کی طرح سے مال جانا ہے وہ اتنا روکا جائے جتنا نہیں آیا اور ان مسلمانوں کو دیا جائے جن کے لئے مال آنا چاہیے تھا ایک ترجمہ اور ایک ترجمہ نے کیا فعاقب تم تم سزا دو کفار کو ایک اس سے مراد دیے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے تو جن مسلمانوں کو ان کا دیا ہوا ماضی کا مال نہ ملے تو جو مال غنیمت ملا بیت المال میں سے یا مال غنیمت میں سے وہ ان مسلمانوں کو دیا جائے گا ماشاءاللہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آگئی تو بہت اچھی بات ہے اگر کلیر نہ ہوئی تو تفاصیر کا مطالعہ کر لیجئے گا فی الوقت تو ایسا کوئی مسئلہ فی الحال پیش نظر نہیں لیکن دین کی بڑی قیمتی باتیں مہر کے معاملے میں وعدے کی پاسداری کے بارے میں مسلمان عورت کا نکاہ مسلمان مرد ہی سے ہو سکتا ہے مشرقہ عورت مسلمان کے نکاہ میں نہیں رہ سکتی عدل کی تعلیم ہمارا دین ہمیں عطا کرتا ہے یہ قیمتی نکتے ہمارے سامنے آئے مزید تفسیدات آپ تفاصیر میں پڑھ لیجئے گا آگے فرمایا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَمْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈھرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہیں سامنے کافر لیکن معاملہ درست رکھو عدل کا رکھنا ظلم نہ کرنا حق تلفی نہ کرنا زیادتی نہ کرنا اللہ اکبر اندازہ کریں اندازہ کریں اندازہ کریں کافروں کے بارے میں قرآن عدل کی بات کر رہے ہیں کافروں کے بارے میں وعدے کی پازداری کی بات کر رہے ہیں کافروں کے بارے میں قرآن کہہ رہے جس کا جو حق بنت ہے اس کو دے دو تو مسلمانوں کے درمیان قرآن کی تعلیم اور اللہ کی تعلیم کس قدر قیمتی ہوگی مسلمان مہایدے کی پازداری کریں وعدے کی پازداری کریں اور اس کے تقادوں کو پورا کریں اور اس سے سلوک کا معاملہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پازداری کریں کس قدر پیارہ دین ہے جو اس قدر عظیم تعلیمات عطا فرما رہا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَمْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اس کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اکبر آیت کریمہ آیت نمبر دس جب شروع ہی تو یا ایوہ الذین آمنو کا انہی معاملات میں اور آیت نمبر گیارہ مکمل ہو رہی ہے فرما ہے کہ اللہ سے ڈھرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو ایمان ہوگا تو ان احکامات پر عمل ہوگا اور اگر ان احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ کیا واقعہ تن دل میں ایمان ہے یا نہیں ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد اگلی مزید دو آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ گھر بیٹھے دینی تعلیم کے حصول قرآن حکیم کی عربی زبان سیکھنے اور اس کے بنیادی احکامات سے آگاہی کے خواہش مند ہیں تو آئیے قرآن اکیڈمی کے تحت ہونے والے آن لائن فہم دین کورسز میں شرکت کیجئے جس میں آسان عربی گرامر دروس اللغت العربیہ ترجمہ قرآن تجوید القرآن مطالعہ حدیث سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمائین قرآن حکیم کا منتخب نصاب گھر والوں اور بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے اہم کورسز شامل ہیں دورانیہ تین ماہ آغاز تین اکتوبر دو ہزار بیس بروز ہفتہ مزید تفصیلات اور ریجسٹریشن کے لیے وزٹ کیجئے www.koranacademy.com السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سورة الممتحینہ کی آیت نمبر دس اور گیارہ کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا کسی درجے میں اور صلحہ دیبیہ کے تسلسل میں وعدے کے پاسداری کی تعلیمات اور جمع عورتیں مسلمان ہو کر آئیں ان کے بارے میں احکامات مشرقہ عورتوں کے بارے میں احکامات مہروں کے ادا کرنے کے حوالے سے گفتگو اللہ کے حکم کا بیان اور عدل کی تعلیمات کا تفصیل سے بیان ہمارے سامنے آیا اگلی آیت کریمہ ہے سورة الممتحینہ کی آیت نمبر بارہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کی حوالے سے جو بیعت کا تصور ہے اور عورتوں کی بیعت کے جو الفاظ ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوا یا ایہا نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاءک المؤمناتو جب آپ کے پاس آئے مؤمن عورتیں یبا یعنکہ آپ سے اس بات پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے اللہ یشرکنا باللہ شیعوں کے اس بات پر کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی ولا یسرقنا اور نہ چوری کریں گی ولا یزنینا اور نہ ذنا کریں گی ولا یقتلنا اولادہن اور نہ یہ کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی ولا یعتینا ببہتانی افترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور نہ بہتان لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو اس کی وضاعت آگے ہوگی انشاءاللہ ولا یعصینک فی معروف اور نیک معاملہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فبائعہن طاب ان سے بعت لے لیں وستغفر لہن اللہ اور ان کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کریں بخشش مانگیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَحِيمُ بِشَكْ اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اس آیت مبارکہ میں عورتوں کی بعت کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے جہاں تک لفظ بعت کا تعلق ہے اس کا لغوی طور پر مفہوم تو ہے بیچ دینا اپنے آپ کو بیچ دینا اصل میں بندے کی بعت کا معاملہ تو اللہ تعالی سے ہے سورہ فتح میں سورہ حدیبیہ کا ذکر ہے جہاں چودہ سو صحابہ اکرام نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر بعت رضوان کی تھی اگر آپ کو الفاظ ذہن میں آگئے ہوں اور وہاں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا سورہ الفتح میں چھبیس پارے میں اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بعت کر رہے ہیں اصل میں تو وہ اللہ سے بعت کر رہے ہیں بعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ دینا اصل بات کیا ہے بندہ مومن اپنے آپ کو رب کے حوالے کرے اللہ میرا مالک ہے اللہ میرا معبود ہے مجھے اللہ ہی کے حکم کو ماننا ہے صحابہ اکرام اب یہ عورتوں پر ہم آئیں گے انشاءاللہ صحابہ اکرام نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر بعت کرتے تھے قرآن حکیم میں بعت کا لفظ سورہ فتح میں دو مرتبہ بعت رضوان کے حوالے سے ہے جو صلحہ حدیبیہ کے موقع پر ہوئی یہاں خاص عورتوں کی بعت کے حوالے سے آیا البتہ مردوں کے بعت کے الفاظ قرآن کریم میں نہیں بلکہ وہ بخاری شریف و مسلم شریف کی روایت میں آئے ہیں اور وہ خاص بعت جو نظم کے حوالے سے تھی ڈسپلن کے حوالے سے تھی امیر اور امیر کے مقرر کردہ ذمہ داران کی بات کو ماننے کے حوالے سے تھی وہ بعت بعت اقبہ ثانی ہیں آپ کے علم ہے کہ یثرب جس کو بعد میں مدینہ تو نبی کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب سے لوگ آئے ہیں ایک مرتبہ چھے لوگ آئے دوسری مرتبہ بارہ لوگ آئے تیسری مرتبہ پچھتر افراد آئے جب دوسری مرتبہ آئے تو بیعت اقبہ اولہ ہوئی اس موقع پر بھی مردوں سے کم و بیش اسی طرح کے الفاظ پر حضور نے بعت لی جو الفاظ ہیں عورتوں کی بعت کے آئے ہیں اسی لئے بیعت اقبہ اولہ کو بعت النساء بھی کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے حوالے سے بعت کے الفاظ وہاں ملتے ہیں جو مردوں نے حضور کے ہاتھ پر بعت کی البتہ جب اگلے سال بات آئی ہے اور بیعت اقبہ ثانی کا معاملہ ہوا ہے پچھتر افراد آئے ہیں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں تب حضور نے بیعت سمو طاعت لی ہے اور ایک منظم جماعت کا ڈسپلن اس کے تمام پہلو اس بیعت اقبہ ثانی میں کور ہوئے ہیں وہ حضور نے مردوں سے لی ہے ڈسپلن کا معاملہ امیر کی سنیں گے اور اطاعت کریں گے امیر کی مقرر کردہ ذمہ داروں کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے چاہے آسانی لگے مشکل ہائے اور دل آمادہ ہو یا آمادہ نہ ہو ایک انقلابی جد و جہد کے لیے ایک انقلابی جماعت ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے اس کے بعد کے الفاظ بیعت اقبہ ثانی میں ہمیں ملتے ہیں وہ مردوں سے حضور نے لی عورتوں سے کیونکہ ایسا کوئی تقادہ نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ اقامت دین کی جد و جہد میں کھڑی ہوں اور باطل کے مقابلے میں بہار آ کر کھڑی ہوں ایسے ڈسپنین کی عورتوں سے ضرورت نہیں ہے چنانچہ عورتوں سے اس طرح کی بیعت کا تصور ہمیں نہیں ملتا ایک نکتہ اور جان لیں پھر اس آیت کریمہ کی تشریف پر آئیں گے چودہ صدیوں سے قرآن کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کی سیرت سے آپ کی احادیث سے خلفائے راشدین کی خلافت سے بات کے عدوار میں اٹھنے والی تحریکیں سیدنا حسین کی ہو رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی ہو رضی اللہ عنہ ماضی قریب میں تحریک شہیدین کا معاملہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ اور پھر مزید برا جتنے چودہ صدیوں میں ہم امت میں جماعت سازی کے طریقے کار کو دیکھتے ہیں جو منسوس ہے قرآن سے ثابت مسنون سنت رسول علیہ السلام سے ثابت مأثور ہے جو پوری امت کے طرز عمل اور اسلاف کے طرز عمل سے ثابت ہے وہ بیعت کا تصور ہے ہاں یہ جو آج ہمارے دستور کی بنیاد پر جماعتیں بنتی ہیں وہ جائز ہے بشرت ہے کہ دستور میں خلاف قرآن و سنت کوئی بات شامل نہ ہو وہ تو بات ہی غلط ہو جائے گی لیکن جب ہم دین کا کام کرنے چلے ہیں تو طریقہ وہ لیں جو قرآن سے سنت سے سیرس سے اور اسلاف سے ثابت ہے اور وہ بیعت کا تصور ہے چنانچہ استاد محترم بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی جو قائم فرمائی وہ بھی بیعت کی بنیاد پر قائم فرمائی آج تنظیم اسلامی میں جو شخص شامل ہوتا اس کو مرفیق تنظیم کہتے ہیں وہ بیعت کر کے شامل ہوتا ہے اور ابتدان اس کو مبتدی بگنر کہتے ہیں کچھ تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ سم و طاعت کی بیعت کرتا ہے اور ہاں تنظیم اسلامی میں خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں اور خواتین کے بیعت کے الفاظ ہم نے یہی سے لئے مردوں کی بیعت کے الفاظ بیعت اقبا ثانی سے لئے جو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے با یعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے کس سے اور کو ہم پر ذمہ دار بنا دیا جائے اور اس بات کی بیعت کے ہم نظم کے ذمہ دار افراد سے جھگڑا نہیں کریں گے اور اس بات کی بیعت کے جہاں کئی بھی ہوں گے حق بات بیان کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کی بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ بڑا ایک دسپلن ہے ہر حال میں امیر کی سنیں گے چاہے طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو مشکل ہو یا آسانی ہو دوسروں کو ترجیح دے دی جائے تب بھی ہم بیعت کے تقاضل سے پیچھ نہیں ہٹیں گے اور ذمہ داران سے جھگڑا نہیں کریں گے ایسی منظم جماعت ہوگی تو باطل کے نگاہ مقابلے میں کھڑی ہو سکے گی یہی دسپلن جو حدیث مبارک میں آیا انہی الفاظ کو تنظیم اسلامی میں بھی جو ہمارے ملتظم رفقہ ہیں ان کے لئے شامل کیا گیا ایک فرق کے ساتھ وہ آگے آئے گا اللہ کے رسول کے تو ہر بات مانی جائے گی لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اب کوئی بھی معصوم نہیں ہے تو جو بھی جماعت کا امیر ہوگا اس سے غلطی کا امکان ہے چنانچہ دو الفاظ کا اضافہ تنظیم اسلامی میں سمتعاد کی بیعت کے حوالے سے ہے فِي الْمَعْرُوْفِ ہر وہ حکم مانیں گے جو شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو آگے اس کی وضاعت مزید بھی آ جائے گی وہ ڈسپلن جماعت والی بیعت منظم جماعت والی بیعت وہ تو ہیں مردوں کے لئے تنظیم اسلامی میں عورتیں بھی تنظیم اسلامی میں شامل ہو سکتی ہیں اور ان کے بیعت کے الفاظ یہی ہیں جو یہاں سور ممتحنہ کی آیت ہمبر بارہ میں ہیں عورتوں سے وہ اقامت دین کی جد و جہد میں باہر نکل کر آؤٹ پر لوکنگ ہونے کے تقاضے تو نہیں ہیں البتہ ان کی شمولیت تاکہ ان کو بھی ایک محول ملے ایک پاکیزہ محول ملے ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہے اور ان کے لئے بھی ایک پوزیٹیف فیوربل محول ہو جس میں وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں اور دین کے تقاضوں پر آگے بڑھ سکیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت رکھی بیعت کا تصور کہ دینی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لئے ہمیں جو کتاب سنت سے سیرت سے امت کی تاریخ سے تصور ملتا ہے وہ بیعت کا ملتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تنظیم اسلامی اسی بیعت کے تصور کی بنیاد پر قائم ہے ہاں یہ بیعت جہاد ہے فرد اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کی کوشش کرے اللہ کی بندگی پر مبری نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے اس ساری محنت کا دینی عنوان جہاد اور اس کے لئے بیعت ایک منظم جماعت میں شامل ہونے کے لئے ہمارے ہاں ایک بیعت کا تصور ہے جو صوفیہ کیاں ملتا ہے وہ بھی اسی نویت کے الفاظ ہے گناہوں کو چھوڑنے کے وہ فرد کی اصلاح کے لئے ضروری لیکن دین نے جو تقاضع عطا کی اللہ کی بندگی کرنا بندگی کی دوسروں کو دعوت دینا بندگی والے نظام کو قائم کرنا اس کے لئے بیعت جہاد وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت سے ہمیں ملتی ہے اسی پر تنظیم اسلامی الحمدللہ قائم ہے اب آئیے اس آیت کریمہ کا تھوڑا سا تشریح کا پہلو سامنے آ جائے یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جا اکا المؤمناتو جب آپ کے پاس آئیں مؤمن عورتیں یبایعنک آپ سے بیعت کرنے کے لئے اللہ یشرکنا باللہ شیعہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی ولا یسرقنا اور نہ وہ چوری کریں گی ولا یزنینا نہ وہ زنا کریں گی ولا یختلنا اولادہنہ اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی شرک نہ کرنا چوری نہ کرنا زنا نہ کرنا سمجھ آتا ہے اولاد کا قتل آج ہمارے معاشرے میں بھی ایبورشن کے کیسز کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک ہندوستان کا ملک ہے جہاں کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ فیٹس یعنی ماں کے بطن میں پرورش پانے والا جو ایک وہ حصہ ہے لوٹڑا ہے جب ایڈنٹیفائے ہو جائے کہ یہ لڑکی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آج کے چند ہزار خرچ کر دو ضائع کروا دو اور کل کے لاکھوں بچالو بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والے یہ ظالمان اقدام اٹھاتے ہیں فقہہ نے واضح طور پر بیان فرمایا اگر چار مہینے کا معاملہ ہو چکا ہے حمل کا اور اس کے بعد جان بوچ کر حمل کو ضائع کرائی جائے جان بوچ کر ایبورشن کرائی جائے تو یہ بالکل قتل کرنے کے مترادف ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں معاد اللہ سمہ معاد اللہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اگر بیٹے نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ تعالی کی رحمت ہیں خیر چوتھا معاملہ کس بات کی بیعت وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّا اور یہ کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی نمبر پانچ وَلَا يَأْتِينَ بِبُحْتَانِي أَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِهِمْنَا وَارُجُلِهِنَّا اور نہ بہتان لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو اس سے دو مراد لی گئیں ایک تو ہے کسی پر زنا کا بہتان لگانا جھوٹا الزام لگانا اور معاد اللہ دوسرا یہ ہے کہ کسی اور سے تعلق قائم ہوا اور اس بچے کو اپنے شوہر کی طرف منصوب کرے حالانکہ ناجائز طور پر تعلق قائم کر کے یہ بچہ پیدا ہوا تو نہ تحمت لگانے کا معاملہ نہ کسی اور سے تعلق قائم کر کے اپنے شوہر کی طرف منصوب کرنے کا معاملہ یہ ہے بہتان لانا جو انہوں نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو یہ پانچوہ گناہ جس سے بچنے کی بیعت کرنے کا معاملہ اور وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اور اس بات پر بیعت کے وہ آپ کی معروف میں یعنی نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی کیا بتایا جا رہا ہے نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی بہت اہم نقطہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نیک کام کے سوا کسی بات کا حکمی نہیں دے سکتے تو یہ معروف کا لفظ کیوں آئے بہت قیمتی بات ہے اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جائیں گے امت تو قیامت تک چلے گی امت کا اجتماعی نظم قیامت تک چلے گا تو حضور تو معصوم تے صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو کسی نافرمانے کا حکم دے نہیں سکتے لیکن حضور علیہ السلام کے بعد جو کوئی بھی ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے تو اس کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو یہاں سے الفاظ ہم نے لیے اور تنظیم اسلامی کی بیعت میں جیسے کہ بتایا گیا فِي الْمَعْعَرُوفِ معروف کے دائرے میں جو بھی حکم ہوگا مانیں گے سمطاعت کریں گے یہ الفاظ ہم نے تنظیم اسلامی کی بیعت میں شامل کیے ہیں اس نکتے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام باتیں آگئیں شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی قتل نہیں کریں گے اولاد کو تحمت نہیں لگائیں گے کسی اور کے نطفے سے پیدا ہونے والے بچے کوئی شہر کے طرح منصوب نہیں کریں گی اور بھلے معروف بھلے کاموں میں معروف کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فَمَا يِعْهُنَّا تو اے نبی علیہ السلام آپ ان سے بیعت لے لیجئے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ سبحان و تعالیٰ سے بخشش مانگئے یہ عورتوں کی بیعت کے الفاظ آگئے گناہوں سے بچنے کے تعلق سے یہ بیعت کے الفاظ عورتوں کے ہیں یہی حمادہ تصوف کی بیعت کے الفاظ کو مبیش اسی طرح کے ہوتے ہیں بیعتِ اقبع اولہ جب ہوئی ابھی منظم جماعت والا پہلو نہیں آیا تو اسی الفاظ سے بیعت ہوئی لیکن بیعتِ اقبع ثانی میں ہجرتِ مدینہ سے پہلے سم و تعالیٰ والی بیعت اللہ کے رسول نے لی وہ مردوں کے بیعت کے الفاظ ہیں آگے فرمایا کہ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْنَ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگئے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تعلیم ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگئے اور حضور کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا صَلَاةُكَ سَقَنُ لَهُمْ اے نبی آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے البتہ آج یہ سمجھا جائے گا اور مزید براں کہ جو ذمہ دار ہو اور اس کے تحت جو لوگ ہوں ایک امیر ہو اس کے معمورین ہوں گے اس کے رفقائے کار ہوں گے اس امیر کو بھی چاہیے کہ اپنے رفقائے کار کو اپنے معمورین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرُحِيمِ بِشَقْ اللَّهُ سُبْحَانَ وَتَالَى بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے خطا ہوگی ماضی میں کسی سے توبہ کر لے اللہ تعالی بخش دے گا اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے ایک نکتہ اور جان لیجئے اللہ کے رسول نے عورتوں سے بیعت لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر مردوں کے ساتھ تو حضور ہاتھ پر بیعت لیتے تھے عورتوں کے ہاتھ کو حضور نے ہاتھ نہیں لگایا حضور تو امت کے لئے شفیق باپ بھی ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر نہیں برطن ایک بڑا ہوتا ایک حصے میں حضور پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے دوسرے سے میں خاتون ہاتھ ڈالتی حضور بیعت لے لے تھے ایسا طریقہ حضور نے اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج ہمارے جاہل قسم کے پیر اور بدبخت قسم کے عاملین ہیں جو عورتوں کی عزت دری کرتے ہیں اور ان مردوں کی غیرت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جو اپنی عورتوں کا ایسے ظالموں کے پاس جانے دیتی ہیں اور دین کے جانے دیتے ہیں معاف کیجئے گا اور دین کے نام پر معادلہ عزت جو ہے وہ تار تار کی جاتی ہے استغفراللہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے عام عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی اور ان کو بیعت بھی لی ہے تو ایک بڑھتن گندہ پانی کے اندر ایک طرف حضور کا ہار اور ایک طرف کسی خاتون کا ہار یہ حضور کا عفت و پاک دامنی کا معاملہ ہے اور آج امت کے اندر کچھ افراد جاہل قسم کے عاملین جاہل قسم کے پیر نجانے کیسی کیسی حدکتیں کرتے اللہ ایسے ظلم کرنے والوں کی شر سے ہماری بہنوں بیٹیوں اور ماں کی حفاظت فرمائے آخری آیت ہے سورة الممتحنہ کی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتولو قوما غضیب اللہ علیہم مت دوستیں اختیار کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ تعالی نے غضب کیا قد یئیسو من الاخرہ وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں کما یئیس الکفار من اصحاب القبور جیسے کہ کافر مردوں سے مایوس ہو چکے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ دوستیں من اختیار کرو کن سے غضیب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا اللہ کا غضب کن پر ہوا مغضوب علیہم یہود ہیں اکثر و بیشتر یہی مراد لی گئی ہے تو ایسوں سے دوستیں اختیار نہ کرو مدینہ شریف میں منافقین تھے ان کی دوستیں تھے کفار کے حلقوں سے اور یہود کے ساتھ بھی یہ بات سورہ مجادلہ میں بھی ہمارے سامنے سورہ حشر میں بھی ہمارے سامنے کسی درجے میں آ چکی مسلمانوں کو متنبع کیا جا رہا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا جو ملعون قوم ہے ان لوگوں سے تمہاری دوستیاں نہیں ہونی چاہیے اور ان کا حال کیا ہے وہ آخر سے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر مردوں سے مایوس ہیں کافر مردوں سے مایوس ہیں کہ جو کفار دیکھ رہے ہیں کہ جو قبر میں جا چکا وہ واپس نہیں لوٹے گا اسی طرح یہ بھی آخر سے مایوس ہیں اور ایک مراد لی گئی ہے کہ جو قبر میں چلا گیا اس کو پتا ہے سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں مرنے کے بعد کہ وہ جس برے عقیدے پر گیا اب اس کی کوئی نجات نہیں جیسے وہ مایوس ہے ایسے ہی یہ کافر بھی مایوس ہے کہ ان کو نجات نہیں ملے گی ایسے کافروں سے جن پر اللہ کا غضب ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں نجات کے اعتبار سے مسلمانوں تو مجھ سے دوستی اختیار نہ کرو یہ رہنمائی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تمہارے دشمن دین کے دشمن ان سے تمہاری دیلی دوستی نہیں ہو سکتی یہی معاملہ اختتام پر آیا کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور نجات کا آخرت میں کوئی حصہ جن کے لئے نہیں ہے ایسے کافروں سے حضب اللہ کے افراد کی مسلمانوں کی دوستیاں نہیں ہو سکتی اللہ تعالی ہمیں وہ مصداق بنائے جو بات حدیث میں آئی ہے من احبا للہ واب غضا للہ واعطا للہ ومنعا للہ فقد استکمنال ایمان جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کی تو اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لئے اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لئے فقد استکمنال ایمان پس اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی اللہ تعالی اسی حدیث شریف کا مجھے اور آپ کو ہم سب کو مصداق بنائے جو بخاری شریف میں آئی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ